اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک انٹرینڈمنٹ جینل امید ہے آپ سب خیر قیلت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا جیسا کہ کلاسک انٹرینڈمنٹ جینل آپ سب کے لئے لے کر آتا ہے بہت ہی مزی مزی کے نوویلز افسانیں شورٹ سٹوریز اور بہت کچھ تو اسی طرح میں تبا کامران آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فریارہ کان کا نوویل 396 جس کے 20 پارٹ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں تو جناب مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اب 10 سے 21 پارٹ سننے یا پڑھنے کے منتظر ہوں گے تو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور نوویل سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں تو چلیں اب شروع کرتے ہیں پارٹ 21 دن تیزی سے گزرتے ہوئے شام میں تبدیل ہو گیا اور حضب رادہ شجا اور صوفیہ اب رومان جعفری کے گھر کے رینگ روم میں موجود تھے صوفیہ شجا کے ہمارے ایک ڈبل صوفیہ پر موجود تھی اور دونوں ہی رومان جعفری کے منتظر تھے جن کا غلام ان کے آنے کی اطلاع کرنے گیا تھا ویسے رومان جعفری کو دیکھ کر ایک بات تو بہت اچھ سے سمجھ آ گئی صوفیہ آہستہ سے گویا ہوئی وہ کیا اس نے دونوں ہاتھوں کی انگیوں کو آپس میں پیوز کرتے ہوئے پوچھا انسان کے پاس کتنی دکلت اور اسائش کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے ساتھ پیار کرنے والے رشتہ نہ ہو سب بیکار لگتا ہے سکون کا تعلق دولت سے نہیں محبت سے ہوتا ہے وہ ان کے علی شہن ڈرینگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے نتیجے پر پہنچے اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا اسی آسنا میں رومان جعفری ڈرینگ روم میں داخل ہوئے جنہیں دیکھ کر دونوں اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ وہ انہیں یہاں پا کر دنگ رہ گئے السلام علیکم شرجہ نے سلام کیا وعلیکم السلام آپ لوگ یہاں وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ان کے جانے بائے اور ساتھ شرجہ سے مسافہ کر کے صوفے کے سر پر ہاتھ پر رکھا بس کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سے اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا ضرور ضرور بیٹھیں پلیس انہوں نے خوشدلی سے کہتے ہوئے صوفے کی جانے بشارہ کیا اور خود بھی ان کے مقابل سنگر صوفے پر بیٹھ گئے یہ دونوں بھی دوبارہ اپنے جگہ پر برا جمان ہو گئے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں آپ لوگ کیسی گزر رہی ہے زندگی خوشگوار انداز میں گویا ہوئے الحمدللہ ہماری سوستی بھی کئی زیادہ اچھی شرجہ نے مسکرات ہوئے جواب دیا ما شاء اللہ اللہ پاک یوں ہی شادہ آباد رکھے آپ لوگوں کو انہوں نے دعا سے نوازا اسی دوران ملازمہ ایک ٹرالی میں چاہے کے ساتھ کچھ لواز ماں سجائر روم میں داخل ہوئی اور انہوں نے صریحے سے بیچے موجود کانچ کی میز پر سے جاننے کے بعد وہاں سے چلی گئی آپ سنائے سر کہاں مصروف ہیں آج کل شرجہ نے ان سے پوچھا ہم ہی کہاں مصروف ہونا ہے بس کام اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہتے ہیں وہ بھی کے پنسے مسکرائے اب بتائیں آپ لوگ کہ آج کیسے یاد کر لیا اس کو نکھارے انسان کو انہوں نے مزاق میں تنز مارا پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا گویا نظروں میں ہی بات شروع کرنے کی بات کر رہے ہوں پھر دوبارہ ان کے جانے متوجہ ہوتا ہے شرجہ گویا ہوا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کیوں نہ جو کام ادھولے رہ گیا تھا اسے پورا کر لیا جائے اس نے دب دب لفظ میں بات شروع کی کیا مطلب وہ سمجھے نہیں اس کے بعد پر شرجہ نے ساری بات انہیں بتا دی کہ وہ کیا سوچ کر یہاں آئے ہیں اس کی بات سنکا وہ یوں کبکہ رہ گئے گویا انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو ہمارا خیال تو یہ تھا اب آپ بتائیں سر کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ اب بھی چاہتے ہیں اس منصوبے پر عمل کرنا جو ادھولے رہ گیا تھا ساری بات بتا کر اس نے آخر نے بوجھا یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ اندھیزہ کر پوچھ رہے ہیں کیا اسے بینائی چاہیے انہوں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ جواب دیا مطلب سر آپ تیار ہیں دوبارہ سے ان سب کے لیے سفیانت آئیت جائیے بلکل کیوں نہیں میں تو امید ہی چھوڑ چکا تھا کہ اب شاید ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکے مگر آپ لوگوں نے یوں آکا سمجھے مجھے نئی امید دے دی خوشی سے بولے جسا دونوں بے ساختہ ہی دوسرے کو دیکھنے لگے سب کی بہمی رضا مندی کے باپاد بلا آخر ان لوگوں نے دوبارہ اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر کس لیتی جو کیا دھورے لے گیا تھا اور جسے اس بار ہر حال مکمل کرنا تھا کیونکہ بات ایک معصوم کے انصاف کی تھی سارا پلان تو پہلے ہی ریڈی تھا بس اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا تھا جو کہ اب ہونے والا تھا اور ہونے والا تو کچھ اور بھی تھا جو نہ تو ان کے پلان کا حصہ تھا اور نہ ہی کسی کے وہمک گمان میں تھا آفتاب اپنے مقصود مغرور انداز میں اپنے آفس روم میں بیٹر لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا تب ہی اس کی ٹریپل پر رکھا فون بجا جس کا ریسیور اٹھا کر اس نے کان سے لگایا یس سر میسٹر شجیر حیدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسی جانے سے نسوانی آواز میں اتنا ملی اس کا نام سنکا وہ چونگ گیا بھیج دو اندر اس نے حیرت کو قابل کرتے ہوئے اجازت دی اور ریسیور واپس رکھتے ہوئے سوچ نے پڑ گیا کہ یہ شجاج انانک یہاں کیسے وہ انہی سوچوں پر گمتا کہ روم کے دروازے پر دستا ہوئی کام ان اس نے اجازت دی اس کے بعد بلیک جینز پر براؤن ٹی شرٹ اور اس کو پر بلیک سنیو لیس جیکٹ پینے سیاسترنگ گلاسز ٹی شرٹ پر اٹکائے سجا روم میں داخل ہوا اسلام علیکم اس نے مسکراتا ہوئے سلام کیا وہ علیکم السلام اس نے حیران ہوتا ہوئے جواب دیا سمجھ بھی نہیں آرہا کہ تم سے کیا پوچھوں یہ کہ اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے یا یہ کہ اچانک آج کسی چلے آئے افتاب نے کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہو اپنی حیرانی کو الفاظ دے میں دونوں سوالوں کے ہی جواب دے دیتا ہوں وہ کرسی کے انشکر بیٹھتے ہوئے بولا دراصل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ایک کام کے سلسلے میں اچانک حدراباد چلا گیا تھا بس وہیں میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس نے میرے سر پر کافی گھری چوٹ آئی دی اور میں ایک ماہ تک کومہ میں رہا یہ دیکھو چوٹ کا نشان اس نے پوری سچائی سے جھوٹی کہانی سناتے ہوئے اپنے ماتھے کے بار پیچھے کر کے اسی چوٹ کا نشان دکھایا ہے جو اسے اس گھر میں لگی دی یہ تو اپری چوٹ ہے اصل مسئلہ سر پر لگی ایک اندھونی چوٹ سے ہو گیا تھا اس نے بار واپس درست کرتا ہوئے مزید کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا اس نے افسوس کا اظہار کیا تو یار تم مجھے ایک فون کر دیتے میں آ جاتا تمہارے پاس وہ لیپٹاپ بند کرتا ہوئے پوری تناز کی جانے مدوجہ ہو گیا کیسے فون کرتا سرکار بتایا تو ہے کہ میں تو ہوش آواز سے بیکانہ کومہ میں تھا اس نے مسکراتو ہے یاد دلائیا اوہ تو پھر اتنے عرصے کون تھا تمہارے ساتھ اور اب طبیعت کیسی ہے اس نے دوسرے سوارے کے جس کے ساتھ میں حیدر آباد گیا تھا اسی نے دیکھ بال کی اتنے عرصے میری باقی اب طبیعت بہت بہتر ہے تب ہی تو تمہارے سامنے ہوں ایک ہفتہ پہلے ہی واپس آیا ہوں حیدر آباد سے پورا ہفتہ بیڈ ریس پر تھا اب تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو آگے تمہارے پاس اس نے جھوٹی تفصیل بتائی تو واپس آنے کے بعد اس ایک ہفتے میں ہی فون کر دیتے تو مجھے اس نے احساس دلائیا تمہارا نمبر مس ہو گیا تھا مجھ سے لیکن خیر اب تو میں ٹھیک ہوں جو کاما دھورے رہ گیا تھا اب اسے ضرور پورا کرنا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا شیور اس نے بھی تائد کی باہر آسمان پر مہتاب امبر کی آگوش میں چمک رہا تھا اور یہاں چاند شجر بیٹ پر اور یہاں باہر آسمان پر مہتاب امبر کی آگوش میں چمک رہا تھا اور یہاں اندر شجر بیٹ پر بیڈی صوفیہ کی گود میں سر رکھے لیٹا مہوے گفتوگو تھا جو اس کے بالوں میں انگیاں چلا رہی دی بس یہ ہوا آج اب کل اسے گھر لاکر پہلا مرحلہ تائے کرنا ہے اس میشن کا جو کہ اللہ کرے بینہ کسی گھر بڑ کے خیرے سے ہو جائے شجر نے ساری بات اسے بتا کر آخر میں کہا انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا ویسے اتنے عرصے اسے بن رہنے کی وجہ سے تو وہ گھر دوبارہ گندہ ہو گیا آفتاب تھٹکے گا نہیں گھر کی یہ حالات دیکھ کر اس نے خرشہ جہر کیا نہیں رومان جاپر سے بات ہو گئی اس مطالق آج جنہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج جیدہ سفائی کیلئے جنہوں نے کامی کی نگرانی میں سب ٹھیک کر لیا اس نے وضاحت کی اوہ چلو یہ اچھا کیا وہانوز اس کے بالوں میں انگلیں جراتی رہی اب بس میں ایک بات سوچ رہا ہوں وہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کا نام کیا رکھیں گے اس نے وضاحت سنجید کی سے سوچتے ہوئے شرارتن چھیڑا باز آجاؤ اس نے مسکراتے ہوئے ہلکے سے اسے گال پر ہاتھ مارا ایک بات پوچھوں اپنے سنگل بیٹ پر بیٹی افیپا نے موبائل ایک کان سے دوسرے منتقل کرتے ہوئے جشکتے ہوئے اجازت چاہیے اتنے پیار سے ایک تو کیا ایک ہزار باتیں بھی پوچھ سکتے ہیں موبائل کان سے لگا کر بیٹ پر مدھوشی سے اندھی لیٹے کامی نے سہولت سے کہا آپ نے مجھ جیسے ایک عام اور معمولی لڑکی کو شادی کی پیشکش کیوں کی اس نے احسطہ سے سبسار کیا پہلے تم بتا کہ تم نے مجھ جیسے ایک عام اور معمولی لڑکی کی شادی کی پیشکش کیوں قبول کی اس نے کچھ ردو بدل کے ساتھ وہی سوال دھورایا چلنا مو کے لئے دوسرے جانب خاموشی چھا گئی جو جواب تمہارے دل میں آیا ہے نا وہی میرا بھی جواب ہے اسے خاموش پا کر وہ خود ہی بول پڑا آپ کو کیسی پتا میرے دل میں کیا جواب آیا ہے اس نے تعجب سے پوچھا وہیں تو رہتا ہوں میں اس لئے وہاں کے سارے حالات پتہ ہیں مجھے وہ شرارت سے بولا تو وہ دھیپ کا مسکرہ دی اگلے روز یعنی اس وقت سوال جو غروب ہو چکا تھا چجہ آفتاب کے ہمراہ کسی کام سے ایک جگہ آیا ہوا تھا اور اب دونوں وہاں سے واپس جانے کے لئے اپنے اپنی گاڑیوں کے جانے بائے تھے فائنلی ان سے بات تو ہو گئی اب آگے کا جو پروسس ہے وہ ہم کل پورا کر لیں گے تم کل دپیرے تک آ چلا میرے پاس آفتاب کسی معاملے پر بات چیز کر دے وہ اپنی بلیک لینڈ کروزرات کے جانے بائیا ہم تھانکس یار اپنی حیالت کے لئے اس نے منصنوعی شکر گزارے دکھائی نو نید چلو آپ کل ملتے ہیں پھر دونوں اپنے اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے اور سب سے پہلے تیزی کے ساتھ شجا وہاں سے نکلا اور اسی کے بیچے بھی آفتاب روانہ ہوا تھوڑی دو جاکہ شجا نے جھٹکے دیتے ہوئے پلان گمتابہ اپنی گاڑی بیچ روڈ پر بند کر دی اسے اس کے بیچے ہاتھیں آفتاب نے بھی نوٹ کر لیا اور اپنی لینڈ گوزر اس کے کلولا کے نازلیک لاکر روکی کیا ہوا شجا کیا سب ٹھیک ہے وہ خود ہی گاڑی بن کر کے بلکل بھولا بن گیا اور ساتھ ہی دروازہ کھل کر بہار آیا پیٹرول تو نہیں ختم ہو گیا آفتاب بھی اپنی گاڑی سے بہار آ چکا تھا پیٹرول تو ہے شاید مگر کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے اس نے پریشان ہوتے ہوئے اندازہ لگایا اس جگہ پر تو دور دور تک کوئی میکینک بھی نہیں ملے گا اور نہ لفٹ کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے متفکر ہوا آفتاب بھی سوچنے پڑ گیا ایک کام کرو تم اپنے گاڑی لوگ کر کے نہیں چھوڑ دو اور منٹس ساتھ آ جاؤ میں تمہیں ڈراؤپ کر دیتا ہوں پھر بعد میں میکینک کو بھیج کر گاڑی ورکشاپ پر لے جانا اس نے وہی تجویز دی جو وہ چاہ رہا تھا ارے نہیں یار تمہیں خواہ خواہ زہمت ہوگی اس نے مسنوش جگہ ظاہر کی کوئی زہمت نہیں ہوگی گاڑی میں ڈراؤپ کرنا ہے چلو اور جلی سے گاڑی کے لوگ کر کے وہ حکم دیتے ہوئے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگا شجا یہی تو چاہتا تھا اس لئے بنا مزید کوئی بحث کی وہ بھی اپنی گاڑی لوگ کر کے فرنٹ سیٹ پر آر بیٹھا جس کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی آپ جو اس طنہ سے تڑپائیں گے ایسے عالم میں پاگل ہو جائیں گے وہ مل گیا جس کی ہمیں کب سے تلاش تھی بے چینی تھی ان ساسوں میں جنموں کی پیاس تھی جسم سے روح میں ہم اترنے لگے اس قدر آپ سے ہم کو محبت ہوئی ٹوٹ کے بازوں میں بکھرنے لگے آپ کے پیار میں ہم سورنے لگے درمیانے رفتہ سے اپنی منزل کے جانے گامزان گاڑی میں ہلکے آواز میں بسٹے ٹیپ سے یہ بول سنائے دے رہے تھے یہ لوگ آدھا راستہ تائے کر چکے تھے اور شجر نے جان بشکر آپ تاب کو ابھی صرف علاقے کا نام اور سیکٹر بتایا تھا باقی یہاں پہنچ جانے کے بعد وہ اسے سیدھا گھر لانا چاہتا تھا کیونکہ پہلے سے ہی گھر کا نمبر معلوم پڑھنے پر وہ ٹال مٹول بھی کر سکتا تھا تم ہورر موویز دیکھتے ہو آپ تاب اس نے یوں ہی بات چھیر دی نو میں موویز نہیں دیکھتا اور ہورر تو بلکل بھی نہیں اس نے ڈرائب کرتے ہوئے جواب دیا کیوں جڑ لگتا ہے اس نے شرارت سے بجھا ارے نہیں مجھے بس انٹرسٹ نہیں ہے اس نے سرسلی سے وضاحت کی اچھا مجھے تو بہت انٹرسٹ ہے بلکہ میں نے یہ مووی راز بھی دیکھ کی ہوئی ہے جس کا یہ سانگ چل رہا ہے اچھی تھی ایک لڑکا ایک لڑکی سے فیزیکل ریلیشن رکھنے کے بعد اسے اگنور کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی اس لڑکے کے سامنے ہی خودکشی کر لیتی ہے لڑکا اس کی موت کو سب سے چھپانے کے لئے اس کی لاش خاموشی سے دفنا دیتا ہے مگر انفارشنیٹی اس لڑکی کی روح بدلہ لینے کے لئے واپس آ جاتی ہے اور پھر اسی پر کہانی چلتی ہے اس نے بات چھیڑنے کے لئے خود ہی کہانی کا خلاصہ بیان کیا جس پر آپ تاب نے کوئی خاص ردی عمل نہیں دیا ویسے کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ روح بدلہ لینے کے لئے واپس آتی ہیں اس نے مہداد انداز میں ٹڑولا نو وے میں نہیں مانتا یہ سب پھلا مرنے کے بعد کوئی کیسے واپس آ سکتا ہے اور وہ بھی بدلہ لینے نون سینس اس نے اس تیزائیہ انداز میں ساف نفی کی ایک بار تو کھر چل بیٹا ساری سینسز دل جائیں گی تیری اس کی لاپرواہی دیکھ کر وہ دلی دل نے بولا ویل ہمارے ماننے نامانے سے سب کچھ بدل تو نہیں چاہتا شجئے اپنے ہاتھ میں موجود کیچین سے کھیلتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا کیا مطلب آپ تاپنے نا سمجھی سو اس کی جانتے مطلب سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اب کون صحیح ہے یہ کیا فتح اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ٹال دیا اس نے ادبات میں سر ہلا کر دوبارہ سامنے دیکھا لو آگے تمہارا بتائے ہو اس اکٹر اب یہاں سے کہاں جانا ہے آفتہ آپ نے کہتے ہوئے کہ جگہ گاڑی روکی وہ جو سامنے چوڑی سے گلی نظر آ رہی ہے نا وہاں چلو پھر میں بتاتا ہوں کہ کہاں رکنا ہے اس نے شہادت کی انگلی سے سامنے اشارہ کیا اس نے ادبات میں سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھاتی گلی میں داخل ہونے کے بعد شجاہ نے اسے سیدھے جانے دیا جبکہ خود ووکن اکھیوں سے اس کے تاثرات کا جازہ لیتا رہا جس سے پتا چلا کہ وہ دھیرے دھیرے حیرانی کی لیپیٹ میں آنے لگا تھا بس یہاں رک دو شجاہ نے گلی کے اختتام پر بنے ایک گھر کے سامنے پہنچ کر کہا آفتہ اپنے بریک پر پاؤں دابا بریک پر دباؤ ڈالا اور گاڑی این ہاؤس نمبر 396 کے سامنے رکی جسے دیکھا وہ دنگ رہ گیا یہ ہے میرا گھر تب ہی شجاہ بولا تو وہ یک دم چونک اٹھا اسی حسنہ میں شجاہ گاڑ سے باہر آیا اور یہ دیکھا اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ آفتہ بھی خود ہی گاڑ سے اتر آیا بریکنہ اسے لگا تھا کہ اس کام کے لیے اسے کافی اصرار کرنا پڑے گا تم نے یہ گھر کب خریدا اس نے گھر کی نیم پلیٹ پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کوئے کوئے انداز میں تفسار کیا جس کی سیاہ تقریبہ سناری حرف سے ہاؤس نمبر 396 اس کے نیچے شجاہ حیدر لکھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے بقیادہ پلان کے تحت کیا تھا اور پھلحال وہاں سے رومان جعفری کا نام ہٹا کر اس کا نام اس کا نام لکھ دیا تھا کہ آپ تاپ کو شک نہ ہو ایک ماہ پہلے ہی نیو یورک سے آنے کے بعد اس نے چابی سے گیٹ کا لوگ کھلتے ہو جواب دیا اور پتہ ہے اس گھر کو خریدنے میں میرا انڈرس کیوں ہوا شجاہ نے دوازہ کھلتے ہو تجسس پھلایا کیوں ہوا اس نے اندر کے جانب اشارہ کیا وہ بینہ کوئی سوال جواب کی اندر داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے شجاہ بھی آیا کیونکہ اس گھر سے ایک بہت ہی انٹرسٹن قصہ جوڑا ہے دروازہ بن کر کے بتاتے ہو اندر کے جانب بڑا آفتاب ہی حیران سا اس کے پیچھے آیا کیسا قصہ اس نے ساتھ چلتے ہو دلچسپی سے پوچھا یہی کہ یہاں کسی کی روح بھٹک رہی ہے وہ مزہ سے بتاتے ہو اس کی بار پر آفتاب ہیران ہوتے ہو اب اس ساتھ شان گھر کا جائزہ لینے لگا جو رات ہو جانے کے باعث روشنیوں میں ڈوبا حضب سابق ابھی تک شاندار تھا کس کی روح بھٹک رہی ہے یہاں اس نے ہیرانی سے دوسرا سوال اٹھایا ساری باتیں یہی کھڑے کھڑے پوچھ لوگے اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس نے سامنے رکھ کے صوفوں کی جانب اشارہ کرتے ہو مسکرہ کر کہا اور دونوں ان کے جانے پڑ گئے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم چائے بھی ہوگے یا کافی آفتاب کے بیٹھنے کے بعد اس نے کھڑے رہ کر اس تفسار کیا کچھ بھی نہیں میں بس اس گھر سے جڑا وہ قصہ سننا چاہوں گا یہاں بیٹھو اس کے بارے ہی بتاؤ اس نے کہتے ہو شجا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے برابر میں بٹھا دیا آفتاب کی اس ہر درجہ دلچسپی پر اسے کافی حیرات ہوئی یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ سائے پہلے یہاں ایک لڑکی نے خود کو آنگ لگا کر خودکشی کر لی تھی اس کی مدرکی تو پہلے دیت ہو چکی تھی اور اس کی سیو سائٹ کے بعد اس کے فادر بھی کافی ڈسٹرپ ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلے گا جس میں پھر اسی لڑکی کی روح اس سے بدلہ لینے کے لیے بھٹکنے لگی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی تھی اور وہ کچھ لڑکا ہے جس نے محبر کے نام پر اس کی عزت تار تار کر دیتی جس کا اب اسے انتقام چاہیے اس نے منصوبے کے تحت نہایت سنجید کی سے ساری بات بتائی جیسے وہ بگوڑ سنتا رہا یہ ساری باتیں تمہیں یہاں کے رہنے والوں نہ بتائی ہیں اس نے تعجب سے سوال اٹھایا نہیں یہ تفصیلاتوں مجھے اس گھر کے پچھلے آنر رومان جعفری نے بتائی ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے ہی کوئی یہ گھر خریدنے کو تیار بھی نہیں تھا مگر کیونکہ مجھے اس طرح کے باتوں میں بڑی دلچسپی ہے اس لئے میں نے فور طور پر یہ گھر خرید دیا بیچارے بہت اپسیٹ تھے کہ یہ گھر سیل کرتے ہوئے مگر ان کے پاس اس مسئلوں کا کوئی حل بھی نہیں تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے تاثر سے بولا اس کی باتوں پر آپ تاپ کچھ لمحے اس سے نہایت سنجیدتا تاثر کے ساتھ خاموشی سے دیکھتا رہا جس سے شجا کے لئے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا رد عمل دے گا اور پھر اگلے ہی پل وہ یک دم کہکہ لگا کر ہسنے لگا جس پر شجا کو سخت تاجب ہوا جبکہ اوپر ریلنگ کے پاس چھپے کامی کو بھی اس رد عمل پر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ جو کہ خاموشی سے ان کی لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اٹھ سو فلمی اینڈ فنی یار وہ انوز ہستے ہوئے بولا کہ تمہیں فنی لگ رہا ہے آفتاب اس سے تاجب ہوا اور نہیں تو کیا بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کوئی روح مرنے کے بعد اس طرح سے بدلہ لینے کے لئے واپس آئے جو ایک بار مر کے دنیا سے گیا تو پھر گیا یار اس نے اپنی حسیے کو قابل کرتے ہوئے یا پرواہی سے بات ہوا میں اڑائی لیکن یار یہاں ایسا ہے اس لڑکی کی روح یا بھٹک رہی ہے اس نے تبیدوی لفظوں میں اپنی بات پر زور دیا اچھا تم نے دیکھی ہے اس نے دو بدو سوال کیا ہاں اکثر میں نے یہاں کسی کی موجودگی کو محسوس کیا ہے اس نے یقین دلانا چاہا وہ سب تمہارا وہم ہوگا جو اس گھر سے مطالق افاہ سنگا تمہارے ذہن نے پیٹ گیا ہے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سوفی کی پسٹر ٹیک لگاتے ہوئے نتیجے پر پہنچا پھر جو کپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا وہ سب میرا بہہم نہیں ہے لیکن اب تم نہیں مان رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس نے گویا حال مانی خیر میں تمہارے لئے چاہے دے کر آتا ہوں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تم کیوں لا ہوگے تمہارے گھر میں کوئی میڈ نہیں ہے کیا اس نے تعجب سے اس تفسار کیا نہیں اس گھر کے بارے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہاں کوئی کام کرنے کے لئے راضی ہی نہیں ہوتا اس نے بات بنائی اوہ مطلب تمہارا انڈرسٹ تمہیں پھا دی پڑیا اس نے شرارہ سے تنز مارا تو وہ بھی حز دیا شاید خیر میں ابھی آیا گندوچ کا آکر کہتا ہوا ایک جانب چلا گیا آفتاب وہیں بیٹھا رہا اس سے کچھن میں جانے کے بعد جب آفتاب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ چاہے بنانے مصروف ہو چکا ہوگا تو وہ آہستہ تھی صبح پر سے اٹھا پہلے وہ تھوڑا اس کی جانے بایا ہے جہاں کچھن تھا وہ وہاں سے آتی کھٹ پھٹ کی آواز بتا رہی تھی کہ شجا مصروف ہے اس بات کی تسلیح کرنے کے بعد وہ وہاں سے بڑھا اور اب اس کے محتاط قدم سٹڈی روم کی جانے تھے اسے اوپر ریلنگ کے پاس شبا کامی بغور دیکھ رہا تھا اور اس کے روم میں جاتے ہی وہ پھٹا پھٹ شجا کو خبر کرنے کے رادہ سے نیچے آیا روم کے باہر پہنچ کر آفتاب نے دروازے کی نو پر ہاتھ رکھا اور اسے گھوماتے ہوئے دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا جہاں سب کچھ اب بھی پہلے جیسا تھا پہلے بابین کھڑے رہ کر پورے کمرے کا تائرانہ جائزہ لینے لگا پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بڑی اسی کھڑکی کے این سانے رکھے اسے سیاہ پیانو کی جانے پایا جو اسی نے ناظرین کو تحفے میں دیا تھا اس کے قریب آ کر وہ بے ساکتا اس پر ہاتھ پھرنے لگا اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں اس سے جڑی ایک یاد اُبر آئی تم اچانک یہ کیوں لی آئے اس دن تمہیں نے شعب پر اسے دیکھ کر کہا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے یہ تمہیں پسند تھا تمہیں لے آیا وہ تو ایسے ہی پسند آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا ایسے ہی پسند آیا ہو یا ویسے ہی جو بھی تمہیں پسند ہے اسے لاکر تمہارے سامنے حاضر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں وہ گھنبین انداز میں کہتا ہوا بلکل اس کے قب میں آیا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے پیانو کیس پر موجود ہاتھ کے اوپر رکھتے ہوئے اس پر ہرکا ساتھ دباؤ ڈالا تھا جس کے بعد کمرے میں ایک رمح کے لئے ٹنگ کی آواز کے ساتھ پیانو کی خوبصورت دھن گنچی تھی یوں ہی خیالوں میں اس نے ایک پیانو کیپا دباؤ ڈال دیا تھا جس سے گھنے والی بھاری دھن کے باعث وہ یک دم چونک کا خیال سے بھار آیا وہ اس نے پیانو کی اقبالی دیوار کے جانب دیکھا جس پر ریشم کے سرک کپڑے سے ڈھکی ایک تصویر اٹک رہی تھی وہ اس کے جانب آیا جس کے ساتھ ہی ایک اور منظر اس کے ذہن میں تازہ ہوا یہ دیکھو آپ تاپ میں نے پہلی مرتبہ خود اپنی بینڈنگ بنائی ہے ناظرین نے خوشی سے کہتا ہے دیوار پر لٹکی تصویر سے ریشم کا سرک کپڑا ہٹایا واؤ بیوٹیفل اس نے بے ساختہ تعدیف کی پتہ ہے پورے دو ہفتے لگے مجھے اس سے بنانے میں اس نے اپنی مشاققت کا ذکر کیا وہ تو اسے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے یہ کتنی محنت کی گئی ہے اس پر اس نے برملا اعتراف کیا وہ مسکراتے میں بولی اور واپس اس پر کپڑا ڈھک کر اسے کانچ کے باکس میں بند کرنے لگی ارے یہ کیا اتنی خوبصورت تصویر کو تم چھپاکنے رہی ہو اور اسے باکس میں ہی رکھا اس نے حیرہ سے اس تفسار کیا ممہ کہتی نہیں کہ گھر میں جانداروں کی تصویریں نہیں لگاتے اس لئے اسے بنا کر یہاں لٹکا کر میں نے اپنا شوق پورا کر لیا اور اسے ڈھک کر ممہ کی بادی مان لی اب باکس میں لگ کر کے اس لئے لگ رہی ہوں تاکہ میری جانداروں کے بنا کوئی سے دیکھ نہ سکے ہوں اس نے تصویر باکس میں باکس سمیت واپس دیوار پر لگا کر وضاحت کرتے ہو آخر میں تائید چاہیے اس نے بھی مسکرات ہوئے فورا تصدیق کیے خیالوں سے واپس آتے ہوئے اس نے تصویر پر سے یہ صورت کپڑا ہٹانے کے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کپڑے کو تھام بھی لیا جس پر اب کانچ کے باکس کی قید نہیں تھی احتاف تم یہ آگیا کر رہے ہو اس سے قبل کہ وہ کپڑا ہٹا تھا پیچھے سے شجا کے آواز آئی وہ یک دم پلٹا تم تو ہال میں بیٹھے تھے نا یہاں کیوں آگئے وہ پوچھتا ہو اس کے جانے بایا بس ایسے ہی یہ کئی بہت خوبصورت ہے تو یوں ہی دیکھنے لگا یہ تصویر کس کی ہے اور اسے کور کیوں کیا ہوا ہے اس نے بات بنا کر انجان بنتے ہوئے اس تفصار کیا کیونکہ دراصل وہ شجا کو کھوجنا چاہ رہا تھا کہ وہ کتنا اور کیا کو جانتا ہے میں نے یہ گھر فرنش خریدا ہے اور یہ تصویر بھی یہی لگی ہوئی ملی تھی شاید اس گھر کیونکہ وہی بیٹی ہے اس نے سویسائٹ کی تھی اس نے بھی انجان من کر سب پتاتے ہو تصویر پاسے اس طرق کپڑا کھینچا کپڑا ہٹتے ہی پیچھے ناظرین کی پینٹنگ نظر آئی جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ چہہتے پر نہایت مبہم سی مسکراہت لے شاید دیکھنے والے کو ہی دیکھ رہی ہے آفتاب یک طب اس تصویر کو دیکھتا گیا اور شجا کے نکیوں سے آفتاب کو کتنی پیاری لڑکی تھی نا پتہ نہیں کون کمینہ انسان ہوگا وہ جس نے اس کے ساتھ ایسی صفاہ خرکت کی شجا نے بظاہر تصویر کو دیکھتے ہو جان بوش کا اس پر تنز مارا میں تو کہتا ہوں ایسے مردوں کو مرد کہنے ہی مردوں کی توہین ہے جو محبت کے نام پر معصوم لڑکیوں کے ساتھ تم تو چائے بنانے گئے تھے نا شجا کیا وہ اب بن گئے چائے آفتاب نے ایک دم بات کرتے ہوئے پوچھا اس کی بات نامکمل رہ گئی ہاں چائے تو ریڈی ہے بس تم ہی غیاب ہو گئے تھے چلو اس کے یوں سٹ پٹا کر ٹوکنے پر شجا نے دلی زنے محضوظ ہوتے جواب دیا چلو پھر ہال میں ہی چلتے ہیں وہ کہتا ہوا آگے بڑھو اور پھر دونوں ہی روم سے بھار نکل گا واپس ہال میں آگئے ویسے تمہارا رابطہ ہے کیا اس گھر کے پرانے اونر سے اب بھی آفتاب نے سوفی کے جانب آتو ہے پوچھا نہیں بس خرید و فرق کے وقت ہی بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا اور میں رابطہ رکھا کرتا بھی کیا وہ سفائی سے جھوٹ کہتا ہو اور ڈبل سوفی پر بیٹھ گیا اس کے برابر میں آفتاب بھی برا جمان ہو گیا اچھا ویسے تمہیں اس گھر میں اکیلے وحشت نہیں ہوتی یعنی مطلب تم شادی کو نہیں کر لیتے اس نے کہتے ہوئے سامنے میں اس پسے چائے کا کپ اٹھایا اور اس کا گھوٹ لیا نہیں یار اب تو عادت ہو گئی تہا رہنے کی اور جب تنہا رہنے کی عادت ہو جائے تو تنہا اس سے وحشت نہیں ہوتی بلکہ یہ دوست بن جاتی ہے اس نے بھی پھیکے پن سے مسکراتے ہو اپنا کپ اٹھا لیا دونوں ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اسی اصنا میں کامی نے گھر کی لائٹس بن کر دی دونوں سر پٹا گئے ارے یہ لائٹ نہیں چلی گئے جانا شجہ انجان بنا آفتاب نے اپنا موبائل نکال کر جلدی سے ٹاچ آن کی ہو سکتا ہے فیوز روڑ گیا ہو یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ آفتاب نے اندازہ لگایا پتہ نہیں اے تم بیٹوں میں دیکھ کر آتا ہوں شجہ اپنے موبائل کی ٹاچ آن کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کے جانے بایا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کامی واپس اندر آیا آفتاب کی پشکی جانے موجود ٹیبل پر رکھا گلدان گلا کر چھپ گیا وہ اگرم پلٹ کا ٹاچ کی روشنی میں پیچھے دیکھنے لگا جہاں اسے صرف پرش پر ٹوٹا گلدان نظر آیا اسے توڑنے والا نہیں کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے نظر انداز کرتے ہو وہ واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چائے پیتے ہوئے شجاہ کا انتظار کرنے لگا تب ہی کامی جس کمرے میں چھپا تھا اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر قوت کے ساتھ اسے پٹک کر بند کیا اس اندھیرے اور سناٹے میں یہ زودار آواز ایک لمحے کے لئے اسے ہلا گئی اور وہ کھبرا کر اپنی جگہ پر سے کھڑا ہوا یہاں کسی کی روح بھٹک رہی ہے اسے کچھ دیر قبل کہی گئی شجاہ کی بات یاد آئی شجاہ اس نے کھبرا کر اسے پکارا مگر کوئی جواب نہیں میرا تو وہ خود ہی چاہے سے آدھا بھرا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی تلاشیں باہر آ گیا جبکہ کامی محضوس ہوتا ہوا اس کو را دیا دوسری جانب اس سے قبل کے آپتاب اس تک پہنچتا شجاہ نے لائٹ کا سوچ آف سوچ آن کر دیا جس سے پر بھرنے پورا گھر روشن ہو گیا اور شجاہ تک پہنچ چکے آپتاب کی جان میں جان آئی آرے تم یہاں کیوں آ گئے اس نے موبائل جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا بس اندر عجیب سا لگ رہا تھا خیر اب میں چلتا ہوں وہ بھی موبائل پینڈ کی جیب میں رکھتے ہوئے بولا ایسے کیسے چاہے تو پی لو اس نے مسنور حرانی ظاہر کی تھینکس یار لیکن ابھی میں بہت جلدی مہوں ایک ضروری کام یاد آگیا ہے جائے پھر کبھی سہی اس نے جلد زرڈ ٹالنا جہا چلو ٹھیک ہے لیکن دوبارہ ضرور آنا اس نے ہار ماندے ہوئے تاکیر کی ضرور اوکے بھائی وہ کہتے ہو اسے بھگل گیر ہوا اور پھر تیزی سے کے ساتھ باہر کے جانے پڑ گیا وہ وائن کھڑا مسکرانے لگا اس کے جانے کے بعد کامی بھی باہر سہن میں شجا کے پاس آگیا اٹس سو فلمی اینڈ فنی یار کامی نبا قائدہ آفراف کی نقل اتاری اس پر دونوں ہی تعلیمات کر ہز دیئے پہلے تو اس کے بے فکر ادائیں دیکھنے والے تھی کہ نو وے میں نہیں مانتا یہ سب بکواس بھلا مرنے کے بعد کوئی کیسے واپس آتھ بکتا ہے اور وہ بھی بطلہ لینے نانسینس اور وہ سب تمہارا وہم وقت جو اس گھر سے متعلق افعائیں سن کا تمہارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے اٹس سو فلمی اینڈ فنی یار اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن جب کام یہ گھر کے لائٹ بن کر کے ہر کسی توڑ پھوڑ شروع کی پھر نکلے اس کی ساری نزاکتیں اور ضروری کام کا بھانہ بناتے ہوئے وہ بھاگ کڑا ہوا چھو جنرمی شرٹ اتار کر ٹی شرٹ پہن دو ہے مجھے سے سب بتایا تو مطلب وہ ڈرا گود میں تک کیا رکھ کر ہتیلی پر تھوڑی ٹکائر بیٹھی سوفیا نے درچسپی سے پوچھا جس طرح سے اسے ایک ضروری کام یاد آگیا تو اس سے تو لگا کہ وہ ڈر گیا ہے اس نے بیٹھ کے جانب آتے ہوئے اندازہ لگایا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی ایک دو بار میں ہی وہ آسانی سے ڈر کر سچ اگل دے گا اس نے مستقبل کی پیشن گوئی کی پھر یہ کام بھی مکمل ہوگا اور بس ایک کام رہ جائے گا وہ سوفیا کی گود میں رکھے پر سر رکھا لیٹا کونسا اس نے مائنی خیزی سے بتایا سو جاؤ دیر سے سو کے پھر صبح اٹھکا کہتے ہو اتنی جلدی صبح کیوں ہو جاتی ہے سوفین اسے گھر پہل کسی چپت لگاتے ہو موضوع بتلا زمین پر پوپارٹی سورج کے کنڈوں نے اطلاع دی کہ آسوان پر سورج جلوہ اپروز ہو چکا ہے اور خلاف معمول آج سبزواری پیلس کے ٹائننگ روم میں اس گھر کے تین مکین یعنی میسٹر این میسس سبزواری اور ان کا اکلوتا چشم شراغ آفتاب سبزواری یہ سب اکٹے ناشتہ کر رہے تھے اور یہاں ایسا اشاز و نادری ہوتا تھا میرے سے پتہ آ رہا تھا کہ تم آخر کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ نظر آ رہے ہو کون ہے وہ برحان سبزواری نے چھوڑی اور کارٹے کے مدد سے آمیٹ کھاتے ہوئے پوچھا وہ شجعہ حیدر ہے کچھ ٹائم پہلے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہی مجھے ہسپٹر لے کر گیا تھا تب سے ہی جان پچان ہو گئی ہے اس سے اس نے صلاحیت سے مکھا لگا دو ہے سرسری بتایا تو بس اتنی سی بات کے لئے تم نے اس کے ساتھ گھونا پھر نہ شروع کر دیا کوئی فائدہ بھی ہے اس سے تمہیں یا نہیں انہوں نے اپنے عزی لا پرواہ انداز میں کہا ان کے بعد پر اس نے بے ساگتا حیانی سے ان کے جانب دیکھا کہ ان کے لئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا اور کسی کا اس کی مدد کرنا محض اتنی سی بات ہے کچھ پوچھا ہے میں نے انہوں نے اسے خاموشی سے اپنے جانب دیکھتا ہے تھوڑی سختی سے دھیان دلایا جی ہے فائدہ وہ بے وقف کچھ عرصے پہلے نیویورک سے سارا سیٹ اپ وائنڈ اپ کر کے یہاں آیا ہے اور اب ان پیسوں کو یہاں انویس کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بزنس کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے اس لئے میں نے اسے آفر کی کہ میں اسے یہاں نیا سیٹ اپ کرنے میں ہلپ کروں گا جس میں میں ابھی اتنا پروفٹ رکھوں گا وہ بھی واپس ایک خودگرز بزنس من کے خال میں آ گیا جس کے بعد انہوں نے نیپکن سے مو ساف کے اور بنا مزید کوئی بات چھیت کے باہر نکل گئے تھوڑی دیلے بعد اس کی والدہ محترمہ جو ناشتے میں کم اور موبائل میں زیادہ مصروف تھی وہ بھی کول آ جانے پر کسی سے بات کرتے ہو ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اب آفتاب اس آلشان ڈائننگ روم میں امدہ ناشتے کے ہمراہ تنہا رہ گیا تھا ایک گہری سانس لے کر اس نے بینہ اکھائی سلائس پلیٹ میں رکھی اور پیٹ دیلی سے چائے کا کپ لبو سے لگا لیا چند روز وہی پر سکن گزر گئے ادھ میں کوئی قابل زکر بات نہیں ہوئی مگر تب شجر کی حیرت کے انتہاں نہیں رہی جب آفتاب نے خود اسے پھون کر کے کہا کہ اسے گھر آنا چاہتا ہے اس نے اپنی حیرانے چھپا تو یہ فوراں سے اسے خوشاندید کہا اور یوں ان کا دوبائی کا لنچ اکھٹے کرنے کا پلان ترطیب ہوا فیسے اچانا تم نے اتنے آنے کی اطلاع دیکھا مجھے بلکل سپرائز کر دیا ڈائننگ ٹیوے میں موجود شجر نے کھانا کھاتا ہو ہلکے پھلکے انداز میں کہا بس اس دن تمہارے ساتھ چائے دھوڑی رہ گئی تھی تو سوچا آج لنچ ہی کرلوں اس نے بھی رغبت سے کھانا کھاتا ہے وضاحت کی اور سچ کہوں تو یہ لنچ صرف ایک بہانہ تھا یہاں آنے کا میرا اصل مقصد تو کچھ اور ہے وہ سنجید کی سے بولا وہ کیا ہے اس نے ایک دم ہاتھ رکھا تعدد سے اس کی جانت دکھا ایک تنہائی کے آدھی انسان کے ساتھ تھوڑی دیر اپنی تنہائی باتنا اس نے اکلے پر مسکرات ہوئے وضاحت کی تو اس کا رکا ہوا سانس پہال ہوا اوہ ڈرا دیا تم نے تو اس نے سکھی سانس لی ویسے کھانا کافی اچھا بنایا ہے اس نے موضوع بدلتے ہوئے تعلیف کی ویل یہ میں نے نہیں بنایا باہر سے آرڈر کیا ہے اس نے کندے اچھکاتے ہوئے ساپ کوئی کا مظہارہ کیا میں بھی اسی شیف کی تعلیف کر رہا ہوں جس نے یہ کھانا بنایا ہے کیونکہ اس روز تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنا اچھا کھانا تم نہیں بنا سکتے اس نے بھی شرارہ سے تصیح کی اچھا ڈائلیک بے زدی اس نے مصنوع شکوا کرتے ہوئے آنکھیں سکیڑی مزاق کر رہا ہوں اس نے نیپکن سے مو ساپ کیا مطلب وہ کھانا کھا چکا تھا شجا بھی کھانے سے فارغ ہو گیا تھا اسی لئے وہ کھڑ ہو کر ٹیبل پر سے برطن سمجھنے لگا مجھے تم سے کچھ کام ہے شجا اس نے کرسی کی پسٹر ٹیک لگاتے ہوئے اچانک کہا وہ کیا اسے تعجب ہوا یہ سب سمجھ لو پھر بتاتا ہوں اس نے ٹیبل پر رکھے برطنوں کی جانب اشارہ کیا شجا ذہن میں اٹھتے سوالوں کے دباتے ہوئے برطن سمجھ کے کچھن میں لیا گیا آہتہ بھی وہاں سے اٹھ کر ہال میں آیا اور وہاں کی دیواروں پر آویزہ مختلف پینٹنگز کا جائزہ لینے لگا جنہیں بڑی مہارہ سے قدرتی منازلے کو قید کیا گیا تھا اور یہ سب ناظرین کا ہی کمال تھا اب بتاؤ کیا کام ہے تمہیں تابعی شجا بھی کہتا ہوا وہاں آیا اور اس کے جانے پڑھا وہ اس کے جانے پڑھا دراصل اس روز جب میں تمہارے سٹیڈی روم میں گیا تھا تو کافی بکس دیکھنی تھی میں نے وہاں مجھے بھی بکس کا کافی شوق ہے تو کیا میں وہ بک کالیکشن چیک کر سکتا ہوں اس نے وضاحت کرتے ہوئے اجازت چاہی شجا کو خاصت آجب کو کہ بھلا آپتاب جیسے شخصوں کتابوں کا شوق مگر اس نے اظہار نہیں کیا شیور مگر وہ بک کالیکشن میرا نہیں ہے یہاں کے جو پہلے رہائشی تھا ان کا ہے اس نے اجازت دیتے ہوئے آگاہ بھی کیا ہاں اس کی خیر ہے بس تمہاری اجازت چاہیے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں رہی وائی نوٹ چلو اس نے کہتے ہوئے اجازت اشارہ کیا اور پھر دونوں وہاں سے چل پڑے شجا کوئی اس بے تکی فرمائش پر حیرت تو بہت ہوئی تھی مگر وہ اس وقت اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وجہ ہی ایسے پیش کی تھی کہ سارے جواز خود ہی دم توڑ گئے دوروں دروازہ دھکیل کا ایک دوسرے کے پیچھے روح میں داخل ہوئے آفتاب سیدھا دوارہ وہ بنے ایک بک شیف کی جانے پایا اور سب کتابوں کا جائزہ لینے لگا جبکہ شجا اس کا اس نے ایک کر کے کچھ کتابیں دیکھنا شروع کی جنہیں وہ تھوڑا سا پلٹ پلٹ کرنے کے بعد واپس ہی رکھ دیتا اور دوسری کتاب اٹھاتا شجا کے سامن سے اس کی حرکات بہار تھیں جس کے بائیس وہ بول ہی پڑا کیا ڈھون رہے ہو مجھے پتا دو شاید میں کچھ مدد کر دوں اس نے دونوں بازوں سینے پر بانتے ہوئے کتابوں کو دیکھنے دیکھتے آفتاب کو پیشکش کی تم مدد نہیں کر سکتے وہ متلاشی نظروں سے شیف میں کوئی کتاب ڈھونڈا پورے سرارہ انداز میں بولا جو کہ شجا کو کافی عجیب لگا اوکے تو پھر تم ڈھونڈو میں ذرا ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں تب تک اس نے کچھ سوچتا ہوئے جان بھوٹ کا اسے تنائی پرام کی شیور اس کے بعد پر وہ یک دم یوں بولا گویا یہی تو وہ چاہ رہا ہو شجا نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر کمرے سے پہارا گیا اسے کمرے سے جانے کے بعد تھوڑے دیرے بعد آفتاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب واپس شیرف پر رکھی اور دروازہ کے جانب آکا دروازہ کھول کے ذرا آگے ہو کر شجا کو دیکھا جو بائیں ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈالے دائیں ہاتھ سے موائل کان پر لگائے ہال میں تہلتے ہوئے کسی سے محور گفتو کو دھا اس کے جانب سے مطمئن ہونے کے بعد وہ واپس بک شیرف کی جانب آیا اور تیزی سے یہاں وہاں کچھ دھونے لگا پھر وہاں رکھی رائٹنگ ٹیبل کی دراز کھول کر بے تابع سے اس میں کچھ تلاشتا رہا اس بات سے بے خبر کہ ہلکا سا دروازہ کھول کر دو آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہیں جو کہ شجا کی تھی آفتاب کے بیشانے قابل دیت تھی اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی عام سے کتاب دھون رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی خاص چیز کی تلاشت میں ہے مگر وہ کیا تھی دراز بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ شجا وہ دوبارہ شیف کے پاس آیا اور اس بار کتابیں ہٹا کر اس کے پیچھے کو دھوننے لگا جس کا نتیجہ ہنو سے پڑھ نکلا کیا ہوا ملکہ تمہاری مطلوبہ کتاب تمہیں تب ہی شجا انجان بنتا ہوا جانا کمرے میں داخل ہوا وہ تھوڑا سٹ پٹا گیا آہاں نہیں نہیں ہے یہاں وہ کتاب جو مجھے چاہیے اس نے شیف کے پاس سے چند قدم پیچھے ہو کر نورمل کرتے ہوئے جواب دیا اچھا تم مجھے کتاب کا نام بتا دو میں پھر یہ ٹائم میں ڈھون کر رکھ لوں گا اس نے پھر پیش کش کی تم نہیں پتا تم نہیں ڈھون پاؤ گے وہ پرسوز سا بولا جو کہ شجا کو کافی تھٹکا خیر ہے شاید اس میں کلیکشن نہیں ہوگی وہ کتاب چھوڑو میں کہیں اور ڈھون لوں گا اگلے پر وہ خود بات ختم کرتے ہوئے اس کی جانے پایا کہ شجا کہیں اس کی جانے سے مشکوک نہ ہو جائے چلو اب میں چلتا ہوں اچھا لگا تمہارے ساتھ لانچ کر کے اس نے جانے کے لئے پر تولے اتنی چل دی ابھی رکھو شام کی چاہے پیکا جانا اور اپنے بزنس سارے واقعی معاملات بھی ڈسکس کر لیں گے ہم اس نے روکنا چاہا نو تھنکس واقعی کل تم آفیس آ جانا ڈسکشن وہاں کریں گے ابھی میں چلتا ہوں اس نے سہولہ سے کہہ دے اس کا کندہ تھت پایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مزی اس نے بھی مزید اصرار نہیں کیا بائے سی او چمارو آفتاب اس سے بقل گیر ہوا اس کے بعد آفتاب تیز سے خدم اٹھاتے وہاں سے بہار نکل گیا جبکہ وہ دونوں ہاتھ پین کے جیبوں میں ڈالے کمرے کے وسط میں کھڑا پھر سوچ انداز میں اسے جاتے ہو دیکھتا رہا یہ کیا ڈھون رہا تھا آخر وہ نا سمجھی سے ذریعہ پر پڑھایا جی تو جناب کیسا لگا آپ کو پارٹ ٹونٹی ون امید ہے پسند آیا ہوگا کمرے سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملوں گے آپ سے جلدی اگلے پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ